اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسامہ مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ کلینک کی یوٹیوب چینل تو جی ہاں دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لپی کے ٹین ایمڈی ٹیبلٹ کے بارے میں دوستوں یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا کیا فائدیں ہیں اگر آپ یہ سب کچھ جانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو سٹارٹ سن تے کمپلیٹ دیکھیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا شاہد سامہ کلینک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لی جائے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہن سکے اسے لئے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو آپ پر اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لپی کے ٹین ایم جی ٹیبلٹ دوستو اس کے استعمال کی بات کی جائے تو یہ ٹیبلٹ خون میں موجود کولیسٹرول لیول کی مقدار کو کم کرتی ہے یعنی آپ کا کولیسٹرول لیول اگر زیادہ ہو جائے تو یہ ٹیبلٹ اس کو کم کر کے نارمل لیول تک لے آتی ہے دوستو اس کی کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن ہے جی ایٹاگوہ سٹرٹین دوستو یہ ٹیبلٹ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے کسی بھی فارمیسی سے بہ آسانی مل جائے گی دوستو ان لپی کے ٹیبلٹ 10 ایم جی 20 ایم جی 40 ایم جی تینوں ورائیٹیز میں مارکٹ میں موجود ہے دوستو یہ ٹیبلٹ ڈیس لیپی ڈیمیا کی بیماری میں استعمال کی جاتی ہے دوستو اس بیماری میں کلیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کی روانگی متاثر ہوتی ہے جس سے دل پر دباؤ پڑتا ہے ان ٹیبلٹ کے استعمال سے کلیسٹرول کی مقدار نارمل ہو جاتی ہے اور خون کی روانگی بہتر ہو جاتی ہے دوستو اگر کسی کو ماضی میں دل کا دورہ ہو تو یہ ٹیبلٹ ان کے لئے بہترین ہے دوستو سیکنڈ نمبر پر ہائپر کلیسٹرولیمیا جیسی بیماری میں یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے دوستو یہ ڈیز بھی کلیسٹرول لیول سے ٹیلیٹڈ ہے اس بیماری میں بھی خون میں کلیسٹرول لیول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جو عمومن زیادہ وزن چربی والے خوراک کی وجہ سے سگرٹ نوشی کے وجہ سے اور زیادہ ایج کی وجہ سے ہو جاتی ہے دوستو تیسرے نمبر پر ایکیور کرونڈری سینڈروم بیزیز کے بارے میں ہم بات کریں گے دوستو یہ ایک دل کی بیماری ہے جس میں دل کے کرونڈری آرٹریز میں کلیسٹرول جمع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے دل کو خون پمپ کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں دوستو لپیگے ٹیبلٹ اس بیماری میں بھی استعمال کی جاتی ہے دوستو اس کی ڈوز فارم کی بات کی جائے تو یہ ٹیبلٹ آپ رات کو سوتے وقت ایک ٹیبلٹ استعمال کریں گے اس کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے دودھ کے ساتھ بلکل استعمال نہ کریں اور اگر آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو تیل سے پکی ہوئی چیزوں سے بلکل پرہیز کریں دوستو آپ چلتے ہیں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کی طرف اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس مل سکتے ہیں آپ کو پٹھوں کی کمزوری ہو سکتی ہے جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے یاداش کی کمی ہو سکتی ہے نین کے کمی ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اگر آپ کو لپیگٹ ٹیبلٹ استعمال کرنے کے بعد تمام پرابلمز میں سے کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشفہ کریں الرجی والے لوگ اس کو استعمال نہ کریں جن لوگوں کو الرجی ہے اس ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں گردوں کے مریض اس ٹیبلٹ کو استعمال مت کریں جگر کی بیماری کے مریض اس کو استعمال مت کریں دوستو آپ کوئی بھی میڈسن استعمال کرتے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیا کریں اس کے بعد استعمال کیا کریں انشاءاللہ نیسے ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تب کیلئے اللہ حافظ